اسلام علیکم فرنڈز تو آج ہم آپ کو دیں گے بیٹی سی کے اپلیٹ بیٹی سی کے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ مارکٹ ابھی بلیش ٹرینڈ میں جا رہی ہے اور کافی لوگ ادھر لانگ پزیشن اوپن کر رہے ہیں کافی لوگ شارٹ اوپن کر رہے ہیں تو ایکچولی موو کس طرف کر رہا ہے بیٹی سی مارکٹ جو ہے وہ کس ٹرینڈ میں جانے والی ہے یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے ٹیکنیکل انیلسز کر کے ہم آپ کو اس کے ریلیٹڈ بیو دیں گے کہ ایکچول میں بیٹی سی جو ہے وہ کس طرف موو کرے گا یہ ہم لیں گے ادھر الائٹ ویو یہاں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ہماری جو ہیں الائٹ ویو جو ہیں فائیو ویو میں فائیو پاتھ میں کہہ لیں چاہے کمپلیٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی یہ دیکھیں وان ٹو تھری گین فور گین یہ ہماری یہاں اوپر ہو جائیں گی فائیو ویو جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی فائیو ویو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیکسٹ ہماری ویو ہوں گی وہ ہوں گی اے بی سی اور ڈی یہ ان کیس اگر آپ کے پاس جو اے بی سی ڈی نہیں بھی ہیں تو آپ نے یہ ہے یہ کنسیڈر کر لینا ہے کہ اس کے بعد جو ویو ہیں وہ بنیں گی اے بی سی اور ڈی کیونکہ وہ کریکشن کریکٹیو ویو میں آتا ہے یہ پیسیو ویو ہیں یہ اور نیکسٹ جو ہماری اے بی سی دی ہے وہ کریکٹیو ویو ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہوگی اے بی دین سی دین ادھر دیکھیں ہم لے گئے ڈی ڈی کے بعد آپ دیکھیں بی اور ڈی ڈی اور بی یہ بن رہا ہے ہائی ڈبل ہائی بن رہا ہے مائنز کے ادھر یہ دیکھیں ڈبل ٹاپ کہہ لیں اس کو یہاں بی اور ڈی پہ بن رہا ہے ڈبل ٹاپ ڈبل ٹاپ کے بعد مارکٹ جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ بلش ٹرینڈ میں جانے والی ہے یا بیرش ٹرینڈ میں جانے والی ہے آپ نے صرف یہاں نظر رکھنی ہے اپنی ان کیس یہ یہاں سے بریک اوٹ کرتا ہے تو ان مارکٹ جو ہے وہ ٹوانٹی سکس ٹوانٹی ساونڈ ہنڈر ڈالر تک سوری ٹوانٹی ساونڈ تھاوزن ڈالر تک جانے والی ہے یہاں سے اگر یہ اپنی بائیس پانچ سو والی جو ہے سپورٹ کو بریک کرتا ہے تو اٹس مین جو ہے وہ مارکٹ بلش ٹرینڈ میں جانے والی ہے کہ بیرش ابھی جیسا کہ ہمارے پاس ڈبل ٹاپ بنا ہے اور ڈبل ہلور ہائی بھی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے صرف ابھی نظر رکھنی ہے مارکٹ جو ہے وہ کس طرف موو کرتی ہے ہم نے لانگ انٹری لینی ہے یا شارٹ میں انٹری لینی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے یہ ویڈیو ہے جو پوری واج کرنی ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کدھر سے جو ہے لانگ ٹریڈ اوپن کرنی ہے اگر آپ فیچر ٹریڈ کر رہے ہیں اور کدھر سے آپ نے شارٹ ٹریڈ اپنا اوپن کرنا ہے تو ہم ابھی اوپن کرتے ہیں ون ڈے والا چارٹ یہ دیکھیں ون ڈے کے چارٹ پہ بھی ہماری جو ہیں وہ ویوز جو ہیں بالکل اپلیکیبل ہیں یہ اٹس مین کے ہماری جو ہیں ویوز صحیح کام کر رہی ہیں یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ آپ نے جانا کس طرف ہے لانگ کی درف جانا ہے یا شارٹ کی درف جانا ہے یہ اس کا ایریا ہم یہاں سے لیں گے کہ جو مارکٹ ہے ایکچول وہ کس ڈریکشن میں موو کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ایریا بن گیا ہے سپارٹ اور ریجسٹنس کا مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سپارٹ کو بھی اپنی اور اور فیوچرز کو سوری ریجسٹنس کو بھی اپنی سپارٹ اور فیوچرز کو ریٹیسٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ دیکھیں یہاں پر جو فائیو ویو کے بعد اے بی سی ڈی والی ہے یہ دیکھیں بار بار جو ہے یہ ریجسٹنس پہ ٹچ کر رہی ہے مینز یہ ہے کہ یہاں سے ہمارے پاس بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مارکٹ یہاں سے بی پوائنٹ سے ہمارے پاس اپ جائے اپ اتنی جائے کہ یہ جانے یہ اپنی اس کی آپ نے جو ہے وہ پریویس ریجسٹنس بھی دیکھنی ہے کہ پریویس ریجسٹنس ہماری کدھر بن رہی ہے اپنے اپنا پرافٹ جو ہے وہ وہاں تک سیونٹی فائیو پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جتنا آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں جدھر اس کی آپ کی پریویس فرسٹ ریجسٹنس بنتی ہے آپ نے وہاں اپنا سیونٹی فائیو پرسنٹ پرافٹ جو ہے اس کو نکال دینا ہے یہاں آپ نے جسٹ ویٹ کرنا ہے ٹونٹی فور تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ یا تھری ہنڈرڈ کو اگر یہ ہماری ٹرینڈنگ لائن آگی یہ دیکھیں ٹرینڈنگ لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر بریک کرتی ہے مارکیڈ یا کینڈل اگر اس کو نیچے بریک کرے گی تو اٹس مین کہ مارکیڈ جو ہے وہ ٹونٹی ون تھاؤزنڈ تک کنفرم جانے والی ہے اس کو اگر آپ نے صرف جو ہے وہ نظر رکھنی ہے اس ٹرینڈنگ لائن پر اگر یہ اوپر کو بریک کرتی ہے تو آپ نے اپنی لانگ پزیشن اوپن کر لینی ہے اگر نیچے کر رہی ہے تو آپ نے اپنی شارڈ پزیشن اوپن کر لینی ہے سمپل بات ہے اس کا یہ دیکھیں اس میں کوئی ایسی لوجک والی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے یہاں دیکھیں آپ نے بس سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے اس ٹرینڈنگ لائن کو دیکھنا ہے اگر یہ اوپر بریک کرتی ہے تو آپ نے سمپل اپنی لانگ پزیشن اوپن کر لینی ہے اگر یہ نیچے یہ دیکھیں یہاں سے اگر یہ یہاں سے بھی اوپر کی طرف بریک کرے گی تو آپ نے اپنی لانگ پزیشن اوپن کرنی ہے اور اگر نیچے کو کرے گی تو آپ نے اپنی شارڈ پزیشن اوپن کرنی ہے سمپل یہ ہے کہ یہ یہاں سے آپ کو یہ ہے بہت ہی اچھا پرافٹ دے کے جا سکتی ہے مارکیٹ یہاں ٹونٹی ون تھاؤزنڈ سے جو ہے آپ نے اگین یہاں اپنے نظر رکھنی ہے اگر ٹونٹی تھاؤزنڈ یہ ٹونٹی تھاؤزنڈ کو اگر بیٹی سی بریک کرتا ہے تو آپ کی نیکسٹ انٹری جو ہے وہ ایٹین تھاؤزنڈ پر ہونی چاہیے آپ ایٹین تھاؤزنڈ سے لانگ کر سکتے ہیں ادروائز ایٹین ٹو سیونٹین یا پھر آپ نائنٹین ڈالر سے ڈی سی اے کر لیں اس کو یہ دیکھیں یہاں سے پھر آپ کو ایک بہت ہی اچھی پوزیشن ملے گی لانگ کی یا پھر بہت اچھی ملے گی شارٹ کی تو میرے حساب سے جو ہے وہ آپ نے یہاں لانگ پوزیشن اوپن کر لینی ہے میرے حساب سے اس پات میں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ٹرائنگل بن رہی ہے یہ بن رہی ہے یہ ایک بیریش فلیگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں بٹ بیریش فلیگ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا اس میں تو مارکٹ پھر زیرو ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں بھی بیریش فلیگ اتنا بڑا بیریش فلیگ کبھی بھی نہیں بنتا وہ چھوٹے پات میں ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا رائزنگ ویج یہ ہمارا رائزنگ ویج بن رہا ہے یہاں مارکٹ جو ہے یہ ہمارا یہ دیکھیں یہاں سے بریک آؤٹ کر کے مارکٹ اوپر جانے والی ہے ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ تک ہمارے مارکٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمارے یہاں مارکٹ جائے گی آپ نے یہاں سے با سمپلی اپنی جو ہے پوزیشن دیکھ کے لینی ہے اور سٹاپ لاؤس آپ نے اپنا لگا کے رکھنا ہے کچھ لوگ اس کو یہاں سے بھی میئر کرتے ہیں سمپل وہی چیز ہے یہ سمیٹیگل ٹرائنگل بن رہی ہے یہاں ہمارے پاس سمپل کچھ لوگ اس کو یہاں میئر کریں گے کہ اس کا بریک آؤٹ دیکھیں گے کدھر ہوتا ہے یا بریک ڈاؤن کدھر ہوتا ہے یہاں سے انٹری لیں گے یہ فنڈامنٹل یہ چیز وہی ہے آپ اگر فول لے لیں اس کا یہ ٹرائنگل یا پھر ادھر سے لے لیں جدہ آپ کو مناسب لگتا ہے جدہ آپ اپنے حساب سے مینج کرتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں سے آپ انٹری لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں آپ کی ٹرائنگل بھی بن رہی ہے جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا وہاں بھی بن رہی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپنے حساب سے جو ہے انٹری لے سکتے ہیں انٹری آپ کا پوائنٹ وہی ہوگا سیم جو ہم نے پہلے بتایا تھا اور ادھر بھی سیم وہی پوائنٹ پر آپ نے لانگ یا پھر شارٹ کرنا ہے آپ نے یہ بی اور سی کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ بی اور سی کدھر ہے اور کدھر سے ہم انٹری یہاں سے لیں گے یہ انڈکیٹر یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سارے انڈکیٹر آپ یہاں سے جو لے سکتے ہیں آپ نے جو بھی پوٹ کرنے ہیں آپ کو ادھر ٹریڈنگ بھیو پہ سارے انڈکیٹر مل جائیں گے یہ دیکھیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے یہاں سے آپ اپنی مرضی کا انڈکیٹر لے سکتے ہیں اوکے یہ جب ہم نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا بی اور یہ سی یہ دو پوائنٹ آپ نے اپنی نظر میں رکھنے ہیں سیمپل بس آپ نے یہ دو پوائنٹ آپ جو ہیں وہ آپ نے نوٹ کر لینے ابھی کے مارکٹ اگر یہاں سے بی بی پوائنٹ یہ سی پوائنٹ سے اگر نیچے آتی ہے تو شارٹ اور بی پوائنٹ سے اوپر جاتی ہے تو لانگ سیمپل آپ نے یہ کام کرنا ہے بس یہ دیکھیں ابھی مارکٹ جو ہے اس کی آر ایسا ہی ہم چیک کرتے ہیں مارکٹ یہ ابھی ہمیں بتا رہی ہے مارکٹ بول ٹرینڈ میں ہے یہ دیکھیں یہاں ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مارکٹ جائے گی تھوڑی سی بول ٹرینڈ میں انڈکیٹر جو ہمیں بتا انڈکیٹر لازمی نہیں ہے کہ انڈکیٹر جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاس ہی ہو یہ فیل بھی ہو سکتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے بٹ آپ نے جو ہے وہ اپنے سٹاپ لاز مائنڈ میں رکھنا ہے ٹریڈ کرنا ہے رسک آپ نے کم کرنا ہے اپنا پروفٹ جو دیٹ کریں ابھی انٹری کا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے پھر نہیں لے کے آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا